کوٹا میں بھی موجود ہے کاشی کا فیمز بنارسی پان سب کو دیوانہ بنانے والا ہے اس کا سواد کوچنگ اسٹوڈنٹ اور شہرواسی کی پہلی پتند ہے فائر پان ویسے تو پان مغل کانٹ کے سمیے سے ہی چلتے آ رہے ہیں اس سمیے چونہ اور جردہ لگا کر کھانے کا پرچلن تھا لیکن دھیرے دھیرے پان میں اور بھی طرح سے آئیٹم ڈالنا شروع کیا بدلتے دور کے ساتھ پان کی بھی کئی الگ الگ طرح کی ویرائیٹی مارکٹ میں آنے لگی ایک دکان کوٹا کی ایسی بھی ہے جہاں پر ستر طرح کے رسیلے الگ الگ فلیور والے پان ملتے ہیں یہاں پر نارمل پان کے ساتھ ساتھ میٹھا پان فائر پان اسموک پان چوکلیٹی پان کیٹ بری پان رسگلہ پان اور بھی کئی طرح کے فلیورڈ پان یہاں پر ہیں جو کوچنگ اسٹوڈنٹ اور شہرواسی ہر عمر دراج کے لوگ یہاں پر فلیورڈ پان کھانے آتے ہیں چوکلیٹی پان کھانے آتے ہیں چوکلیٹ پان کھانے آتے ہیں اور پان کا مہوہ آتے ہیں ہم وہ مہوہ ایڈ کرتے ہیں اس میں اور جس فلیور کا پان ملنا ہے وہ فلیور ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم چوکلیٹ میں دیپ کر کے اس کو ہم فریزر میں رکھتے ہیں پھر کاؤنٹر میں لگا دے جائے ہیں ہمارے بوس سے سٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو زیادہ در پاہر پان اور سمک پان پسند ہیں موسیقی موسیقی